حکومت پاکستان نے یو ای میں رہنے والوں کو بڑا رلیف دے دیا یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک متحدہ عمرات میں سولہ لاکھ پاکستانی موجود ہیں جو ملازمت کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں اور ڈیفرنٹ کٹیگریز میں وہاں پر پائے جاتے ہیں تو ان سب کو رلیف دیا ہے اور وہ رلیف کیا ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ کو پاسپورٹ بنانے اور نیا پاسپورٹ رینیو کروانے دبائی پاکستانی کانسل جنرل احمد امجد علی کا کہنا ہے کہ پاکستان اور وزارہ داخلہ کی جانب سے پاسپورٹ فیس میں کمی سے کم آمدنی والے لاکھوں تارکین وطن کو فائدہ ہوگا کیونکہ کرونا وبا کے دوران بیشتر تارکین وطن کی نوکیاں ختم ہو چکی ہیں تلقائیں گھٹا دی گئی ہیں حکومت کا یہ فیصلہ انتہائی بروقت اور امدہ ہے اور اس پریشانی کے دوران پاسپورٹ فیس میں پچیس سے پینتالیس فیسے تک کمی خصوصاً کان آمدنی والے پاکستانی لیبر کے لیے بڑا ریلیف ثابت ہوئی اور واضح رہے کہ امراض میں سولہ لاکھ سے زیادہ ملازمت پر موجود پاکستانی ساتھ موجود ہیں پاکستانی کمیورٹی سے اس خبر سے خوشی کی لہت دور گئی ہے جناب دبائی میں دس سال سے رہائش پذیر پاکستانی حسن شوکت نے کہا ہے کہ پاسپورٹ فیس گھٹانا بہت ہی خوش آئند فیصلہ ہے میرے خواہ سے پاسپورٹ فیس کم ہی ہونی چاہیے تاکہ بیرون ملک موجود جو پاکستانی ہیں ان کو کچھ نہ کچھ کا ریف ان کی حکومت دے رہی ہے کیونکہ یہ لوگ ریمیٹنس بھیجتے ہیں مبادلہ بھیجتے ہیں کیونکہ پاکستان کی محشت میں ریڑ کی ہڈی کا کام کرتا ہے بہت امپورٹنٹ رول پرے کرتا ہے ایسے میں حکومت پاکستانی اتنا تو کر سکتی ہے کہ ان کے پاسپورٹ فیسز کو کم کر دیں ان کو خصوصی علیف دیا جائے اپنے بہت خواہ رکھے گا اور ہمارے یوٹیو چینل کو سبسکر کر دیجئے گا